نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم کے جو اوراق بوسیدہ اور پرانے ہو جاتے ہیں تو ان قرآن کریم کا کیا کیا جائے یعنی ان کی حفاظت کے لیے کیا ان کو جلا سکتے ہیں یا کوئی اور شکل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم بہت زیادہ بوسیدہ اور پرانا ہو جائے اور استعمال کے بالکل قابل نہ رہے اور اس سے انتفاہ نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں اس کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کو کسی پاک کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے اس کو زمین کے اندر گہری جگہ دفنایا جائے تاکہ اس کے اچھے طریقے سے حفاظت ہو سکے تو اچھے طریقے سے زمین کے اندر پاک کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے اس کو دفنا دینا یہ افضل ہے سب سے بہتر ہے لیکن اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر قرآن بہت زیادہ بوسیدہ ہو جائے تو اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے جو جاری پانی ہوتا ہے بہتا ہوا جاری پانی کے اندر بھی ہم اس کو بہا سکتے ہیں یہ بھی درست ہے اور اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی ایسا بہت گہرا قواں ہو اور پرانا بہت قواں ہو وہ چلتا نہ ہو استعمال نہ ہوتا ہو تو قویں کے اندر بھی ان کو پرانے اوراق کو اور پرانے قرآن کو ان کو اس قویں کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ کسی کے پاؤں وغیرہ کے اندر وہ آ کر کے ان کی بے حرمتی نہ ہو لیکن اس کو جلانا قرآن کریم کو یہ اس کے عدب کے خلاف ہے اس کی ممانات آئی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے جلانے کو منع کہا ہے کہ بالکل یہ چیز غلط ہے جب تک قرآن کے اوپر حروف موجود ہے اس کو جلانا یہ جائز اور درست نہیں ہے اس کی جو حفاظت کی بہترین شکل ہے وہ یہی ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر کہ زمین میں دفن کر دیا جائے یہ سب سے افضل ہے فقط واللہ حالا مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رہے کر asynchron کردہ کردہ کرده کردہ کردہ